کا مسلم یوز کمیٹی یادگیر کی جانب سے ملن فنکشن حال میں جلسے اتحاد امت وقت کی اہم ضرورت کا کامیابی نیخات عمل میں آیا جس میں مہمان و میزبان مخریر نے مخاطف فرمایا تو وہاں تاج ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی سفوں میں اتحاد لائے اپنی سفوں میں جو آج ہم چیدہ چیدہ ہو کر بکرے ہوئے رہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رسی کو ہمیں مضبوطی سے تھاننا ہے جتے واحد کی طرح ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ظالم اور مظلوم کی مددد ہو تو صحابہ نے یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو معلوم ہو رہا ہے ظالم کی مدد کی سرحہ سے کی جائے تو آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا ہی اس کی مدد کرنے کے بنابط ہے تو آج ہم ظالم کو ظلم سے روکنے کے وجہ ہم خود مظلوم بنے ہوئے رہے تو برادران مظلم تو اپنی سفوں میں اتحاد لائے اپنی سفوں میں بیداری پیدا کیجئے ہر طرف ہر گز نہ یہ سمجھنا کہ لاچار ہو گئے بہت شکریہ خازید جزدین صاحب کا میں بیدر سے تشریف لائے میرے دوست جناب پیلشٹر سید طلاح حشی صاحب سے گزارش کرتا ہوں عوض باللہ انہیں شیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کرناٹا کا مسلم یوت کمیٹی یادگیر کا میں شکریادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلا کر بولنے کا موقع دیا جو حالات ہیں ہم لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیئے ہیں کہ آگے آنے والے حالات اور کیسے ہوں گے میں پہلے تو اپنی بات اس بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہم درنے اور گھبرانے والی قام نہیں ہیں ایسے حالات پہلے بھی آئے تھے ہم نے اس کا مخابلہ کیا آج بھی آئے ہیں اس کا مخابلہ کریں گے اگر آگے بھی آئے گے تو انشاءاللہ ہم اس کا مخابلہ کریں گے ہم نامی قام نہیں ہیں ہم انشاءاللہ مخابلہ کریں گے اس کے لئے ہم سے جرم آگا ہم نے قربان کرنے کے لئے تیار ہیں ایک تیم میں ایک سٹیزن شیب ہے ایک جو یہاں پہ پیدا ہوا دوسرا جن کے ماباب یہاں پہ پیدا ہوئے تیسرا جو یہاں پہ کچھ وقبے کے لئے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے لئے ایک پروسیجر ہے وہ اپنی زندگی جو وقبے سے گزار رہا ہے وہ پروسیجر سے اپلائی کرنا ہے اس کو گورنمنٹ یہاں کا موقع دیتی یہاں کے موقع کے بعد اس کو سنتی سن کے اس کو سٹیزن شک کا سٹیٹیفیگٹ ملتا اور یہ امینمنٹ کیا چیز ہے اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کیجئے امینمنٹ مطلب جو آلریڈی ایٹ ہے اس کے اندر کچھ ایکسٹر اکلوڈ کرنا یا کسی چیز کو ایکسٹر اکلوڈ کرنا اس کو امینمنٹ بول دے موسیقی